اور رشکیش میں جان کی پول کا نرمان بیتے چھ سال سے ادھر میں لٹکا ہے پولیس نرمان کی ڈیڈ لائن دوہزار پندرہ رکھی گئی تھی لیکن اب تک کام پورا نہیں ہو پایا ہے علاقے کے لوگوں نے وفاگی ادھکاریوں پر لاپروہی کا عاروپ لگایا ہے یہ حالات تب ہیں جبکہ لکشمن جھولا بند کر دیا گیا ہے اور رام جھولا پر لگاتار بوجھ بڑھ رہا ہے لکشمن جھولا کو خطرے کے چلتے بند کر دیا گیا ہے اور جس کا دباؤ رام جھولا پر پڑ رہا ہے لیکن دوسری طرف ایک پول کا نرمان کاری چل رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نرمان دھین ہے لیکن اس پول کو کب سماپت ہونا تھا یعنی اس نرمان کاری کب پورا ہونا تھا اور کب شروع ہوا کتنا لمبا وقت لگا ہمارے ساتھ میں اس تھانیے لوگ ہیں آپ بتائیے سر کب یہ پول کا شروعات ہوئی تھی اور کب تک پورا ہونا تھا سر اس پول کا نام جان کی سیتو ہے دو ازار پانچ میں ان کی نیو رکھی گئی تھی لیکن یہ آج تک پول آپ دیکھ آپ کے سامنے دکھ رہا ہے ابھی تک یہ بن کے تیار نہیں ہوا ہے دو ازار دس میں ارز کوم میں یہ پول بننا تھا اس کے بعد میں کروڑ روپے کا بجر بڑھتا گیا یہ پول اگر نہیں بنا تو ہمارے یمکیسرو واشیوں کو جو تکلیب ہوگی اس کے جمعیدار پرساسن اور ساسن دونوں ہوں گے جس طرح سے دونوں پولوں کی حالت بنی ہے چاہے وہ لکشمر جھولا ہے یا رام جھولا ہے ویسے میں یہ کتنا مہترپون تھا یہ ابھی زیادہ مہترپون ہے ان کا زیادہ حالت خراب ہونے سے ان کا بھی مہترپون زیادہ ہے اس لیے یعنی کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سے چاہے وہ کامر ملا ہے دوسرا ملا ہے اس تھانیے لوگ ہیں سب کو مدد ملتی دیکھیں اس پول کو بننے سے کافی لوگوں کو مدد ملے گی جو بھی پلیگرمز آ رہے ہیں ڈیفرنٹ اسٹیٹ کے اور اس پول ملنے سے ان کے کافی مدد ہوگی جس حساب سے رام جھولا کا حالت ہو رکھی ابھی رات کی بات ہے قریب سات بجے کے آس پاس اس کی ایک سپورٹنگ تار ٹوٹنے کے بجے سے اس پول کو استغیر کر دیا گیا ایک گھنڈے کے لیے تو بہت پلیگرمز پریشان ہوئے اور ان کو بیراج کے طرف سے بھیجنا پڑا تو اس لیے ساسن اور پرساسن کو سوچنا چاہیے کہ ایک پول کی حالت خراب ہے تو اس پول کو جتنا بھی جتنا بھی possibilities ہو ان کو بنایا جائے اور اس کو جلد سے جلد چالو کیا جائے تاکہ اس تھانیوں لوگوں کا سہائتہ مل سکے تو اس طرح سے اب بڑا سوال یہی کہ اگر اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی اس پول کا نرمان کاری نہیں ہو سکا ہے تو یقیناً اس کی جو لاغت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف جو اس تھانیے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں اور جس طرح سے دونوں پولوں کی حالت ہے چاہے وہ لکشمر جھولا کی ہو یا رام جھولا کی ہو ویسے میں اس پول کی جو بھومکہ ہے جو اس کا یہاں سے آنے جانے کا ایک جریہ ہے وہ کافی مہتپون ہو جاتا ہے فلال دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے میں سرکار کس طرح سے قدم اٹھاتی ہے کیمرا پسند گو بیند سنگھ کے ساتھ میں رام ملوچ زی میڈیا رشی کیس